نمشکار دوستوں سواگتہ آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکچ نائن لائف تو بولی ووڈ کی مشہور گائے کار نیہا ککڑ کو سروں کی تان سکھانے والے ان کے گروہ بیشن آزاد آج بڑی تنگی کی زندگی جی رہے ہیں بیشن آزاد نے پہلی بار نیہا ککڑ کو ایک جاگرن میں مائک تھما کر سنگیت کی دنیا میں قدم رکھنے کا موقع دیا تھا اس کی ایک تصویر کچھ دن پہلے نیہا ککڑ نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی ساجہ کی تھی موتی بازار میں ایک ٹین شیڈ کے نیچے رہنے کو مجبور 75 ورشی بیشن آزاد نے بتایا کہ قریب 25 سال پہلے وہ جاگرن پارٹی میں بھجن گائن کرتے تھے جس میں اکثر نیہا ککڑ کے ماتا پتا بھی جایا کرتے تھے وہیں بھیشن کے پڑوسی آشیر سکسینہ نے بتایا کہ ایک جاگرن میں بھیشن نے نیہا ککڑ کو گانے کا موقع دیا تھا چار مئی کو نیہا نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر دو تصویریں سانجہ کی تھی ایک تصویر میں گائی کا نیہا ککڑ کے ہاتھ بھیشن مائک پکڑاتے دکھ رہے تھے جبکہ دوسری وٹو میں نیہا کی بچپن کی فوٹو دکھ رہی ہے جس میں بھیشن آزاد کے لیے نیہا نے لکھا تھا کہ یہ تصویر اپلبد کرانے کے لیے سر آپ کا بہت بہت دھنیواد یہ تصویر دے کر آپ نے مجھے اور زیادہ محنت کرنے کے لیے شکتی دی ہے جائمات آدی آپ کو بتا دیں کہ نیہا رشکیش آتی رہتی ہیں یہاں ان کا گھر ہے ابھی شنیوار کو ہی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے رشکیش کی ایک فوٹو کو بھی شیئر کیا تھا نیہا ککڑ نے اپنا نیا آشیانہ بنوایا ہے یہاں ہنومنت پورن گلی نمبر تین میں بنے بھوی علی شان سے گھر میں گرہ پرویش کے افسر پر نیہا ککڑ اور اس کے پریوار کے سدسیوں نے نردھن لوگوں کو کمبل بھی بھیج دی لیکن لگتا ہے کہ نیہا ککڑ کے سب سے پہلے گرو کی زندگی کچھ اچھی نہیں چل رہی ہے شاید اس بات کا اندازہ نیہا ککڑ کو نہیں ہے نہیں تو وہ شاید ان کی مدد ضرور کرتی آپ کا اس پوری کہانی کو لے کر کیا کہنا ہے ہمیں کمن سیکشن پر ضرور بتائیے گا پھل حال کر دیجئے اجازت نمشکار